جب جنگِ عہد میں یہ افواہ اڑا دی گئی کہ آقا شہید ہو گئے ہیں تو مدینہ المنورہ میں ایک عورت تک جب یہ خبر پہنچی کہ آقا کو شہید کر دیا گیا ہے وہ عورت بیچین ہو گئی بے قرار ہو گئی وہ عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے آقا کی تلاش میں آقا کی خیر و آفیت کی کو معلوم کرنے کے لیے آقا کا حال جاننے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے جب گھر سے باہر نکلتی ہے چونکہ اس نے سنا تھا کہ آقا کو شہید کر دیا گیا ہے جب گھر سے باہر جاتی ہے تو کچھ صحابہ اکرام علیہ مردوان جو جنگِ عہد سے واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھتی ہے پوچھتی ہے میرے آقا کا کیا حال ہے میرے آقا کیسے ہیں میرے محبوب کیسے ہیں میں نے حدیث پڑی تھی نا اس وقت تک انسان مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ آقا سے ایسا پیار نہ کر لے جو پیار والدین کے پیار سے زیادہ ہو جو پیار دولت کے پیار سے زیادہ ہو جو پیار اولاد کے پیار سے زیادہ ہو انسان مومن بنتا ہی اسی وقت ہے جب انسان آقا سے پوری کائنات سے زیادہ پیار کرے ہر ایک سے زیادہ پیار کرے یہی پیار کا تقاضہ ہے مصعب بن عمیر نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا تھا یہاں یہ ایک عورت آقا کے پیار میں آقا کی تلاش میں بے قرار ہو کر مدینہ المنورہ سے احد کے مقام کی طرف جا رہی ہے صحابہ سے ملاقات کرتی ہے صحابہ کہتے ہیں اے صحابیان کیا تو جانتی ہے تیرے خامند کو شہید کر دیا گیا ہے تیرا خامند شہید ہو چکا ہے تیرے خامند کو قتل کر دیا گیا ہے اس عورت نے کہا ہرے میں نے خامند کے متعلق نہیں پوچھا میں نے اپنے محبوب کے متعلق پوچھا ہے بتاؤ میرے محبوب کا کیا حال ہے میری بہنیں غور کریں اب سوچیں اس عورت کے مزاد کو سمجھیں اس کی سوچ کو سمجھیں اگر آپ کے خامند کو شہید کر دیا جائے ہمارا حال کیا ہوتا ہے اگر ہمارا کوئی اپنا شہید ہو جائے اپنا قتل ہو جائے اپنے کسی محبوب کا انتقال ہو جائے کسی پیارے کا انتقال ہو جائے تو ہم آقا کے پیار کو بھول جاتے ہیں آقا کی محبت کو بھول جاتے ہیں اپنے کسی رشتہ دار کا جنازہ اٹھایا جائے تو نماز بھول جاتے ہیں عبادت بھول جاتے ہیں کوئی جرت نہیں کرتا کہ فلان صاحب کو نماز کی طرف راغب کیا جائے وہ کہے گا ہرے اکل کیندے تجھے پتہ نہیں ماتم کا گھر ہے وہ یہاں فوتگی ہو گئی ہے پریشانی کا وقت ہے تکلیف کا وقت ہے ہرے ان کے لیے اتنی بڑی مشکل کا وقت ہے انہیں اس وقت نماز کی یاد نہ دلا نماز کی یاد دنانے والا دائی اور مبلغ بھی جب نماز کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہچکی چاہت محسوس کرتا ہے در محسوس کرتا ہے گویا کہ اسے یہ خوف لاہق ہوتا ہے اگر نماز کی طرف راغب کیا تو گھر والے کہیں گے موت واقع ہو گئی ہے تو عبادت یاد کرا رہا ہے موت واقع ہو گئی ہے تو تجھفین کے احکام سکھا رہا ہے موت واقع ہو گئی ہے تو کفن کے احکام سکھا رہا ہے ہر ایک ڈرتا ہے کیونکہ ہم نے محولی ایسا بنا لیا ہے ہم نے محولی ایسا کر لیا ہے لیکن اگر ہمارا کوئی عزیز اقارب رشتدار اس دنیا سے چلا جائے ہم دین کو بھول جاتے ہیں آقا کے پیار کو بھول جاتے ہیں آقا کی محبت کو بھول جاتے ہیں اور وہاں وہ عورت جو آقا سے پیار کرتی ہے آقا سے محبت کرتی ہے اسے بتانے والے نے بتایا تیرے خامند کو شہید کر دیا گیا ہے تو خامند کے مطلق نہیں پوچھتی اس نے کہا نہیں نہیں مجھے میرے محبوب کے مطلق بتاؤ نہیں کہا کہ اس کے کفن کا انتظام اس کے دفن کا انتظام نہیں خامند کی یاد ستا رہی ہے نہیں خامند کی محبت ستا رہی ہے وہ جاننا چاہتی ہے میرے آقا کا کیا حال ہے میرے آقا کیسے ہیں ایک اور صحابی آتے ہیں وہ صحابی کہتے ہیں تجھے پتہ نہیں تیرے بھائی کو شہید کر دیا گیا ہے تیرے بھائی کو قتل کر دیا گیا ہے اس نے کہا نہیں نہیں مجھے بتاؤ میرا محبوب کیسا ہے مجھے بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں کسی نے کہا ہرے تجھے پتا ہے جنگِ عہد میں تیرے باپ کو شہید کر دیا گیا ہے اس نے کہا نہیں نہیں بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں بتاؤ میرے محبوب کیسے ہیں پھر کسی صحابی نے بتایا خونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ خیر و آفیت سے ہیں جب آقا کی خیر کا علم ہوا تو پھر بھی نہیں کہا کہ اب مجھے میرے خامن کی لاش کی طرف لے جاؤ خامن کے جنازے کا احتمام کرنا ہے اپنے بھائی کے جنازے کا احتمام کرنا ہے اپنے باپ کے جنازے کا احتمام کرنا ہے کہا نہیں نہیں آقا خیر سے ہیں آقا آفیت سے ہیں مجھے آقا کی بارگاہ میں لے جاؤ کیونکہ مجھے سکون اسی صورت میں ملے گا جب میری پیاسی آنکھیں آقا کے چہرہ کو دیکھتی ہے اور پھر کہتی ہے یا رسول اللہ آپ کی آفیت اور خیر کے بعد اب ہر مصیبت ہے چاہے اب کسی مصیبت کا غم نہیں آپ خیریت سے ہیں اب کوئی غم نہیں کوئی ڈر نہیں کوئی خوف نہیں یہ پیار ہے